سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ایس کے کرکٹ میں آپ کا اپنا سلمان امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش بھی ہوں گے اپنے آس پاس کے لوگوں کا حیال بھی رکھ رہے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ٹوم قسم کی خبریں لے کے آپ کو ہی دب دب میں حاضر ہوتا ہوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو آج بڑا میچ کھیلا جا رہا ہے لہور اور کوئٹا کے مبین اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور کوئٹا کے لیے بری خبر نگل کے سامنے آ رہی ہے وہ کیا سین ہے اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں رزوان پہ کہ ان کو کامیلیا ویکٹورینز نے ایک خراجی تحسین پیش کیا ہے تو اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ بڑے بڑے پلیئرز جو جو جوائن کر چکے ہیں پی ایس ال کو اور اپ کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں اور پہلی دفعہ ہیں تو جلدی سے جلدی میں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو زور دبائیں تاکہ میں لیٹس ویڈیو آپ تک پہنکتی رہے تو بات کرتے ہیں جو پہلی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے کوئٹا اور لاہور کا بڑا میچ آج شام کو ساتھ بجے نیشنل منک کرکٹ ارینہ سریڈیا میں کھیلا جا رہا ہے یعنی کہ کراچی میں کھیلا جا رہا ہے اور کوئٹا اپنا مومینٹم لے کے آئے گی پچھلا لاہور کلندر کراچی سے میچ ہارا ہو ہے تو کوئٹا کے پاس کافی اچھا چانس ہے کہ وہ میچ کوئی ون کر سکیں لیکن لاہور کلندر بھی کوئی اس طرح کی ٹیم نہیں ہے کہ جس کو آپ نام سے ہارا سکیں ان کے پاس اچھے پلیئرز ہیں اور ان کے اوپر جو اپ ڈیٹ اکل کے سامنے آ رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کے بھائی ہمارے لیجنڈری جسے کہیں گے نا کہ لیجنڈری لیکس پینر راشد خان انہوں نے جوائنڈ کر لیا ہے لہور کلندر کے سکوڑ کو کراچی میں اور آج کے میچ کے لیے اویلیبل ہوں گے یعنی کہ مزہ آنے والا ہے آج کے میچ میں اور بڑپور انٹرٹیرمنٹ نکل کے سامنے آنے والی ہے لہور اپنے تھوڑا سا اس کے سکوڑ پہ بھی آگا بتاؤں کہ آج کس سکوڑ کے ساتھ یہ میدان میں اتریں گے شیہ ہوپ یعنی کہ وہ بھی آڈی ایک سکوڑ جو ہے جو انہوں نے اناؤنس کی ہے ٹی ٹونٹی سکوڑ فیلال اناؤنس کی ہے انہوں نے ویسٹ انڈیز نے ساؤت افریقہ کے خلاف جو سیریز کھلی جاری ہے ویسٹ انڈیز کی تو اس کے لیے رومن پاول کو تو انہوں نے اناؤنس کر دی ہے ٹی ٹونٹی کا اور اس کے علاوہ جو شیہ ہوپ کو انہوں نے آڈی ایک کا کیپٹر منا دی ہے تو یعنی کہ ایک کمپلیٹ شو نظر آنے والا ہے اور کمپلیٹ کمپلیٹ یعنی کہ ایک نظر آنے والا ہے اس لیے کہ آپ کے پاس لاہور لندر میں ایسے سے کیپٹنز ہیں کہ کمال کی آپ کی سٹینٹھ ہے پھر کوئٹا گلیڈیٹرز کو دے لیں کل تھوڑا سا پیچھے سے کر کے آ رہے تھے پچھلا میچ جیتے ہوئے تھے اس کے بعد کل والا میچ پشاور ظلمی سے ہار گئے ہیں تھوڑا سا لوس مومنٹ ہے ان کے لئے لیکن ان کے جو بولرز ہیں وہ آؤٹسٹینڈنگ پرفارم کر رہے ہیں کیونکہ نسیم شاہ اور جو وہ ہیں حسنین ہے حسنین نے کل تین وکرز لی ہیں اور کمال کے بولر نکل کے سامنے آ رہے ہیں اس پی ایسل کے کیونکہ انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ میں اپنے آپ کو بڑا اچھے طریقے سے کور اپ کر رہا ہوں ہر چیز پر نظر رکھ رہا ہوں تاکہ ہر چیز کو مینج کر سنگو اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کے ساتھ زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں عمر گل کے ساتھ بہت زیادہ پریکٹس کر رہا ہوں کیونکہ عمر گل صاحب نے افغانیسان کی کوچنگ کی ہے اور کافی ایکسپیرینس ہاں ان کے پاس تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے پلیئرز نکال کے دے پلیئرز نکالنے کا مطلب یعنی کہ جو ان کا ہے جو ڈیو بنے دونوں نے ملکے تقریباً ہتیس رن دی ہیں اپنے آٹھ ہووروں میں تو یعنی کہ نسیم شاہ اور خسنان نے دونوں نے ملکے اور آٹھ ہووروں میں تقریباً ہتیس رن دی ہیں تو یہ ایک اچھا سائن ہے اچھا سائن ہے ان کے لیے کوئٹا گلائیٹرز کے لیے کہ دوسرے ان سے یہ اچھے طریقے سے بولنگ بولنگ کر رہے ہیں اور دوسرے ان سے ان کے بیٹسمن گوپٹیل نے بڑی اچھی نہیں کھیلیا ہے لیکن یہاں پہ وہ فینش کل کر نہیں پائے کل ایک چار وکٹو سے میچ کھا رہے ہیں پشاور ظلمی سے تو تھوڑا سا کوئٹا گلائیٹرز کے لیے ویکنگ مومنٹ ہے کہ وہ کیوں اس طرح کے میچز میں آپ اقدم سے اپنا مومنٹم لوس کر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اٹھا نہیں پاتے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو یہاں پہ لے کے آنا پڑے گا تھوڑا سا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلوں کہ ان کے لیے کوئٹا گلائیٹرز کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہی ہے کہ ان کے جو انہوں نے پلاتنم کیٹیگری میں ایک بڑے پلیئر کو اٹھایا تھا منندو حسارنگا جو کہ سری لنکا کے سٹار لیک سپینر ہے ان کو اٹھایا تھا ان کو سری لنکا نے اینو سے جاری نہیں کیا سری لنکا سری لنکان بورڈ نے ان کو اینو سے جاری نہیں کیا اور وہ ایچ بیل پی ایسل ایڈ میں کوئٹا گلائیٹرز کی نمائندگی نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کو اینو سے جاری نہیں کیا گیا تو یہ بڑا بلو ہے کوئٹا گلائیٹرز کے لیے کہ انہوں نے اتنے بڑے پلیئر کو پک کیا لیکن انہوں نے کسی کو بھی ابھی یعنی کہ انہوں نے ابھی پک کرنے کے باوجود بھی انہوں کو ابھی نہیں آگے چانس ملا کیونکہ وہ آگے پہلے لیگز میں بیزی تھے پھر نیشنل ڈیوٹی پہ بیزی ہو گئے پھر نیشنل ڈیوٹی سے بیزی ہونے کے بعد جب اب یہ پاکستان سپر لیگ کی باری آئی ہے تو ان کو اینو سے جاری نہیں کیا گیا سری لنکان بورڈ کی طرح سے بڑا بلو ہے کیونکہ اتنے بڑا پلیئر ہے جس طرح وہ بولنگ کرتا ہے کوئٹا گلائیٹرز کو میچ جتوا کے دے سکتا ہے تو کوئٹا گلائیٹر تھوڑا پہلے ڈاؤن فول جا رہے ہیں اور اگر آپ کو آپ کو پتا چلے کہ بھائی آپ کا یہ مین پلیئر جو آپ نے پلیٹرم کٹیگری میں اتنا بڑا اٹھایا ہویا تو آپ کو وہ بھی آویلیبل نہ ہو تو پھر آپ کے لیے اور ٹینشن کی بات بن جاتی ہے کہ آپ کس طرح میچز مین کریں گے تو کوئٹا گلائیٹر کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی ریپلیسمنٹ بھی کیا آتا ہے اگر وہ ان کو مل جاتا ہے اگنوں سے تو وہ دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں یا پھر ان کی ریپلیسمنٹ کوئی سامنے کی جائے گی کیونکہ ریپلیسمنٹ ریپلیسمنٹ پہ ابھی گوڑ نہیں کیا جگہ ابھی دیکھا جائے گا ان کو ایک دو میچز کے لیے تاکہ ان کو اگر سلنکرن بوڈ دے دیتے ہیں کیونکہ ان کی نیشنل ڈیوٹی بہت زیادہ ہے پھر لیگز خیل کے آتے ہیں پھر تھوڑی ریسٹ کرنے کے لیے شاید پی ایسل ہی ان کو ایک جگہ ملی ہے کہ وہ اس میں شامل نہ ہو اور ریسٹ کر لیں تو تھوڑا سا ان کو سوچنا پڑے گا پورے سٹانس کو یعنی کہ دیکھنا پڑے گا جس طرح پورا پی ایسل آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا گلائیٹر پہلا میچ ہاری پھر اس کے بعد دوسرا ایک جیتی ہے پھر اس کے بعد کل پھر ہار گی تو آج اپنا چوتھا میچ کھیلنے جا رہے ہیں کوئٹا گلائیٹرز لاہور کلندر کے خلاف تو تھوڑا مومینٹم شفٹ کرنے کی ضرورت تھی چاہیے تھا کہ ان کو این او سی بھی جائر کر دیا جاتا بورڈ کی طرف سے لیکن کیا سوچ رہے ہیں ان کے بورڈ والے اور کیا چاہتے ہیں ان کو ہی پتہ ہو لیکن ابھی جو کوئٹا گلائیٹرز کے اوفیشلز کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی حبر نکل کے سامنے نہیں آئی کہ ان کی ریلیسمنٹ کے بارے میں کوئی سوچا جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری بات کرتے ہیں کہ لاہور کلندر کا سکار شاہین شاہ فریدی کی زیرے کل پریکٹس سیشن کر رہا تھا کمال کی ویجوال نکل کے سامنے آ رہے تھے پھر آج ان کا میچ ہے اور لاہور کلندر نے اپنا پچھلا میچ کراچی کنگ سے ہارے ہیں تو چاہتے ہوں گے کہ اپنا مومینٹم قائم کریں ایک میچ جیتے ہیں دوسرا میچ ہا رہے ہیں ہم تیسرا میچ آج اپنے اس پی ایس ال ایڈ کا کھیلنے جا رہے ہیں تو چاہتے ہوں گے کہ یہ میچ ہم جیتے ہیں اور کیونکہ آویس لیہار ٹیم چاہ رہی ہے کہ ہم اپنا مومینٹم شفٹ کریں ویننگ سائٹ پر لے کے جائیں اپنے اپنے فرنچائز کو لیکن دوسرے ٹیمیں بھی کھیلنے کے لیے آئی ہیں دوسرے ٹیمیں بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ نہیں کرنے دیتی اس طرح تو تھوڑا سا اپنے آپ کو مومینٹم یہاں پر شفٹ کرنے کی ضرورت ہے شاہین شاہ فریدی کو آؤسٹرننگ بولنگ کر رہے ہیں تھوڑے سا ریدم میں ٹھیک ہے آؤٹ کرتے ہیں لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ ان کا ویننگ سٹریکس ہے کہ آپ نے پہلے آور میں آؤٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد نیچے آگے آپ نے آؤٹ کرنا ہے تو ایک آپ نے وہ آپ کی ابھی تک چیز مسنگ ہے پہتا نہیں کب وہ آپ کے اندر آئے گی دوبارہ انشاءاللہ امید تو کرتے ہیں کہ اللہور کے اندر وین کرنے جا رہا ہے لیکن میری پرڈکشن آج کے میچ کی ہے یہ کہ لاہور کے لندر کوٹا گلیڈیٹرز کو بلو ڈاون کر کے اور یہ میچ جیتنے والا ہے دیکھتے ہیں کل والی پرڈکشن اللہ کا شکر ہے میری ساتھ چھوئی اس سے پہلے ایک والی میری خراب ہوئی تھی جس میں میں نے اسلام آئی نیٹڈ کا کہا تھا اچھا ہے آہ تو چلیں آہ لیکن ملتان وہاں پہ جیت گیا تھا ابھی ٹھیک ہے آہ لہور کل میں نے جو پرڈکشن کی تھی پشاور ظلمی جیتے گی کوٹا گلیڈیٹرز سے لیکن آج بھی لیکن وہاں پہ کل بھی میں جیت گیا تھا اور آج کی جو میں پرڈکشن کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ وہ بھی میرے ویننگ سائٹ پہ ہوں گا انشاءاللہ ایٹ دیا انشاءاللہ میں بھی ویننگ سائٹ پہ ہوں گا انشاءاللہ لہور کلندر ہی جیتے گا کیونکہ آپ سب بھی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کون سی ٹیم آج میچ جیتنے والی ہے آہ اس کے ساتھ اور اپ ڈیٹ کرتے چلوں کہ لیجنڈری جو ان کے افغانستان کے لیک سپینر ہے راشد خانونہ نے لہور کلندر کے سکورٹ کو جوائن کر لیا اور آج وہ ٹیم میچ کھیلنے کے لیے یعنی کہ لہور کلندر کی طرف سے وہ نمائدگی کرنے کے لیے آویلیول بھی ہوں گے تو دیکھتے ہیں شاہنشاہ فریدی ان کو آج چانس ملتا ہے نہیں ملتا ہوفولی ان کو آج چانس ملے گا اور وہ کراچی میں کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد لہور اور راول پنڈی کا فیس بھی جاری ہونے والا تو جیسے ہی وہ جاری ہوگا تو اس پہ بھی آہ راشد خانونہ ہم لہور کے اور راول پنڈی کے سٹیڈیم میں ان ایکشن دیکھ سکتے ہیں تو بڑا مزہ ایک ان کو دیکھیں اس کے علاوہ جو لیم ڈوسن ہے وہ باہر ہو گئے ہیں ایچ پیل پی ایس ایڈ سے میں نے آپ کو پہلی جو اس سے پہلے میری ویڈیو آئی تھی میں نے اس میں آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ لیم ڈوسن اپنی اینکل انجری کی وجہ سے وہ اس پی ایس ایڈ سے باہر ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ جو نکل کے سامنے آ رہی ہے اس کے اوپر آپ کو بتاتے چلے کہ فضل حق فروکی اور رحمان علاق رباز نے اسلام بھائی یونائٹیڈ کے سکور کو جوائن کر لیا آج وہ پریکٹس ایشن میں شریک ہیں اور بڑا اچھا ان کا چل رہا ہے پریکٹس ایشن کیونکہ کال انہوں نے میچ کھیلنا ہے اسلام بھائی یونائٹیڈ نے تو بڑا مزہ آئے گا ان کو دیکھ کے کیونکہ رحمان علاق رباز اور یہ جو فضل حق فروکی بڑی اچھی بولنگ کرتے ہیں رحمان علاق رباز اوپننگ میں نظر آئیں گے یا پال سٹرلنگ ابھی آؤٹ آف ٹچ نظر آ رہے ہیں ان کی ریپلیسمنٹ پر اگر اوپننگ کرتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں کس طرح وہ لے گیا تھا ابھی ایلکس گئے ہیں ان کے پاس ہیں اب ان کو ازمائن یا وہ بھی آئی نہیں ہے تو چلیں ابھی وہ ساری چیزیں چل دی ہیں کہ رحمان علاق لیکن جو بڑی خبار ہے کہ رحمان علاق رباز نے بھی کیونکہ ان کے ساری افغانستان کے پلیئرز جو ہو گیاں سیری سے فری ہو گیاں اب وہ پاکستان کے لیے نکل گئے ہیں اب سارے پاکستان اسٹرم موجود ہیں جنہوں نے جو جو بک ہو گئے تھے وہ سارے اسٹرم پاکستان پہنچ چکے ہیں اور اپنے اپنے ٹیم کو جائنن کر لی ہافیلی آگے میچز اور کراکے دار ہونے والے جب لہور اور راول پنڈی کا جو فیز شروع ہو گا اس میں اور بڑے کریکنگ میچز نظر آنے والے ہیں اس کے علاوہ جو اگلی اپ ڈیٹ نکل کے سامنے آ رہی ہے اس کے اوپر آپ کو کرتے چلیں کہ بھائی رزوان جو کہ ہمارے پراؤڈ ہے ہمارے ملک کا اور جس طرح انہوں نے ریپریزنٹ کی ہے پیچھے کافی سال کمال ڈیر سال سے پاکستان کو بھی تو کمال کے ایکسائٹی ٹیلنٹ ہے جس طرح کہ وہ پلئر ہیں اب سرحد پار بھی لوگ ان کی طریفوں کے پل باندھ رہے ہیں کمیلہ ویکٹوریو جو کہ اس سال کی ویننگ ٹیم ہے جو کہ بی پی ایل میں چیمپئن بنی ہے اسٹم کو ان کا حصہ تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پلئرز ہیں ہم جو ان کے ہونے سے پہلے ہم یعنی کہ رزوان کے رزوان کے شامل ہونے سے پہلے ہم تین میچز لگا تھا اور ہار چکے تھے جب رزوان نے جوائن کیا پھر اس کے بعد ہم لگا تھا اور جاتے جاتے ہم نے آخر فائنل بھی وین کر لیا اور رزوان کی سپیچ بہت ونڈر فول تھی جو کہ ہم نے جس نے سب پلئرز کو کٹھا کیا اور اٹھایا تو جس کے بعد ہم کمیلہ ویکٹوریانز کا ٹائٹل جیتنے میں اہم کردار ادا کیا رزوان نے بھی اور ان کی سپیچ نے انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے موٹیویٹ کیا بوائز کو تو انہوں نے خراجے تحسین پیچ کیا ہے ان کو ٹویٹ کر کے رزوان کو تو یہ ہمارے پلئرز کے لیے اور رزوان کے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے اور پاکستان کے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے کہ پاکستان کے جو مائنس پلئرز ہیں ان کی سرحد بار طریفے ہو رہی ہیں اور ان کو پریز کیا جا رہا ہے ان کی خدمات کے طور پر تو بیسٹ آف لگ اور رزوان کے لیے بھی اور ہم بھی بہت خوش ہیں کہ رزوان کو اس طرح کا خراجے تحسین پیچ کرنا اور انہوں نے جا سٹارز بھی دیں گے رزوان کو تو بڑا انہوں نے بتایا کہ بھائی گارڈین کے طور پر کام کی ہے اور جس طرح انہوں نے پلئرز کو اٹھایا تو ہم آگے وینس ٹریکز میں جا کے سارا ہم نے ان پر توڑنا میٹ جیتا ہے تو کمیلا ویکٹورینز نے بڑے اچھی فرنچائز ہے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے لیڈ کی ہے تو چلیں بیسٹ آف لگ رزوان کے لیے اور سب کے لیے اور آج کے میچ کے لیے لہور کلندر اور کوئٹا کلیڈیٹرز کو میں اپنی طرف سے بیسٹ آف لگ پیش کر دیں انشاءاللہ میچ کے سنٹر میں آئیں گے یا بعد میں آئیں گے انشاءاللہ جب ایک انہوں کے بعد آئیں گے تو دیکھیں گے کیا سٹیج تجھتا ہے اور کس بارے میں گیم جاری ہے کس کے آدھ میں گیم جاری ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یہ تو جلدی سے جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو زور دبائیں تاکہ میں لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگاں خیار رکھی گا اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھی گا ٹیک کیئر اللہ حافظ